ہلو پینٹس آزمہ آپ کو بتا رہا ہوں ڈائریکس بولس کے بارے میں جو کی ہمالے کے آتی ہے ڈائریکس بولس یہ کس کام میں کرتی ہے کتنی ڈوج دینی چاہیے بڑے پرسومیں کون سے پرسومیں ہی دیا آپ اس کا اپیو کریں گے تو بیٹری جن ملے گا آپ کو نام سے لگ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی بولس ہے اور کس طرح کی ڈیجیز میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتا جائے گا سوٹ میں چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسک اپنی آج دیکھت ہے تو اس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے دیوی آپ کے پسوں میں جس پرکار سے ڈائریکس بولس جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہے اس بولس کا اپیو کی آپ کے پسوں میں کسی بھی ترہی کا ڈائیریہ ہو جائے تو پسوں میں کسی ترہی کا ڈائریہ ہو یا کسی بھی ترہی کا چاہیے بیکٹرل ہو وائرل ہو یا ادھر انپیکشن ہو کسی بھی ترہی کا حوو اس استطحیق میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے ساتھ میں ایدی آپ کے پسوں میں جس پرکار سے گوبر پتلا کر رہا ہے گوبر ایدی پسوں کا روک نیرا ہے جس کے وجہ سے دودھ دینے والے پسوں میں دودھ کی ماترہ کم ہو گئی ہے یا در کوئی انفیکشن کی وجہ سے نہ ہو یا اس ڈائریا کے وجہ سے کوئی سیکنڈی بیکٹریل انفیکشن نہ ہو تو اس کو بھی یہ ڈائریکس بولس ہے یہ کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کے پسوں میں بیٹری جل دیتی ہے تو کسی بھی طرح کا انٹی ڈائریا ہو یا بیکٹریل وائرل یا کسی بھی طرح کا انفیکشن ڈائریا ہو یا اپ کے پسوں میں کچھ اس طرح کا کھلا پلا دیا جس کی وجہ سے آپ کے پسوں میں ڈائریا ہو گیا ہے تو بھی آپ اس بولس کا اپیوگ آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں پسوں کے لیے سیom بولس ہے رہی بات یہ بولس چاہے آپ کا پسوں پرگنٹ ہو نو نو سبی طرح کے پسوں کے لیے سیف ہے تو جس طرح کے ایک اسٹریم میں یہ چار بولس آتی ہیں تو ان چار بولس کا جو بڑے پسوں ہیں گاہ بینس ہیں یا گاہ بینس اور جترے جو انیمال سے بڑے اونٹ ہیں ان میں آپ دو بولس صوبے دو بولس سیام لگاتار ان پسوں کو لگاتار تین سے چار دن ان پسوں کو دینی ہے اسی طرح سے یہ دی میڈیم سائز کے پسوں ہیں کٹیا ہی پر ہیں تو انہیں آپ ایک بولس صوبے ایک بولس سیام لگاتار تین سے چار دن دینی ہے اسی طرح سے بیڑ بکریوں میں بھی آپ اس بولس کا اپیوگ ہاں بولس صوبہ اور ہاں بولس سیام آپ اپنے پسوں کو دے سکتے ہیں آپ دینا کس میں اس بولس کو آپ یہ دی جس پرکار سے کوٹ کر کے اور پانی میں گول کر کے آپ اپنے پسوں کو ڈائریکٹوریلی دے سکتے ہیں یا یہ دی آپ کا پسوں کھانا پینا کر رہا ہے بانٹ کھا رہا ہے تو اس استطحیق میں آپ اس کو پاودر سا بنا کر کے جو بھی بانٹ یا دانا مشن دے رہے اس میں مکس کر کے بھی آپ اپنے پسوں کو کھلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بولس یہ دی آپ اپنے پسوں کو لگاتار دیتے ہیں تو پسوں کے لئے بیٹری جل ملتی ہے کیونکہ یہ آئرمیدک بولس ہے پسوں میں نقصان تو کسی طرح کا کرتی نہیں ہے نئی اتنی مہنگی بولس ہے ریجلٹ بھی آپ کے پسوں میں اچھا دیتی ہے اور سبی طرح کے پسوں کے لئے شیپ ہے چاہے دودھ دینے والا پسوں یا پرنگین پسوں اسی طرح سے اس بولس کا اپیوگ ہی دیا آپ کے پسوں میں جس پرکار سے پسوں نے بھو جاتا کچھ کھا لیا یا اس کی وجہ سے بھی دیائریہ کر رہا ہے تو بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا کئی بر پسوں میں بیس بیس میں پتلا گوبر کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے تو وہاں پر بھی آپ اس ڈائریکس بولس کا اپیوگ پسوں میں کروایا جاتا ہے جو ویٹ بولس آتی ہے اچھا ریجل پسوں میں دیتی ہے تو اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ایمالے کی جو ڈائریکس بولس آتی ہے یہ پسوں میں کیا کام کرتی ہے کتنی ڈوج دینی چاہیے کب کیسے اس کا اپیو کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو چیتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہیں تھانکس دھنیوا